السلام علیکم شریف میں ہوں عامر شہور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنال عامر شاہ افیشل آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان کرکل ٹیم کے بارے میں آپ نے حاکی کو تو بلکل جناب تباہو پر بات کر دیا لیکن اب پاکستان کرکل ٹیم کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو ٹیم آپ نے سیلپٹ کی ہے نا ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی کے لیے وہ جیتنے کے لیے آپ نے سیلپٹ نہیں کی جو بلکل سلم سمارٹ فٹ لگتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزیں کہا گیا آپ نے کہا جی کہ یہ فٹنس جیس نہیں پاس کر سکی آزم خان کو کس طرح آپ نے رکھا ہے مجھے آپ نے اس چیز کی سزا دیا کہ اس نے چیمپین سرافیہ آپ کو جیت کے دی تھی آپ کو جناب وہ کرکٹ ورلڈ کپ کے اندر تقریبا سمی فائنل میں لے گیا تھا نیو جلیر اور پاکستان کے پوائنٹ براہ پر تھے صرف نانڈر ایٹ پر پاکستان میں رہ گیا آپ اس کو کس چیز کی سزا دی رہے ہیں مجھے بلکل سمجھنی ہے کہ اس نے پاکستان کے لیے اچھا گیا تھا اس کی تھوڑی سی گندی تھی بلکل اس میں کوئی شک نہیں وہ بیستی کرتا تھا لیکن اس کو اچھا کیا جا سکتا تھا آپ نے ایک ہیرو کو گوا دیا ہے اور اس کو میرے خال میں آپ دھکیل رہے ہیں اس درم کے اندھیروں کی درم دھکیز راجہ کو جناب آپ نے لگایا ہے چیئرمن اس نے آتے ہی بابر آزم کو آتے ہی شاٹ اپ گول دے دیئے کہ تو ان کرکٹ کے اس کے اوپر اپنی پر فورمس کے اوپر توجہ دو ٹیم جو ٹیم سلیکٹ کرنا ہے اس کے اوپر تمہارا کوئی نہیں ہے یہ ہم لوگ اس کپٹن سے آپ اس کو اٹھانے لگیں تو جار اس کو وانڈے اور ٹیونڈ پی سے بھی اٹھاتے ہیں جو پاکستانی لے اچھا زوچے نا اس کی ایسی کی تیسی بھی راجہ لگتا ہے انڈیا کا جنٹا جناب آتے ہی پچھا پڑ گیا ہے اس کے ہمارے سب سے اہم پلئیر بابر آزم کے جو اس ٹیم دنیا کے نمبر ون رینکنگ پہ ہے اس کا دل ہے کہ پاکستان سے کرکٹی ہدا فنگلہ دیشٹی ٹیم جناب اس ٹیم نیوزینینڈ کو رائے کھڑی ہے اسٹریلیا کو رائے کھڑی ہے اور ہماری ٹیم جو اس ٹیم یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ ورلڈ کپ کس نے کھیلنا ہے اور کیا گندی سے گندی سیلیکشن کر کے آپ لوگوں کو نہیں پچانتے ہیں اپنے جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں ان کے ساتھ کیا کیا آپ جاری بمار پڑے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے کیا 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 ہے آج اگر پاکستان سار اٹھا کے دنیا کے سامنے بیٹھتا ہے یا باتیں کرتا ہے نا تو ان کا ایک بہت بڑا رول ہے لیکن ہم نے اپنے ہیرو یعنی جو پاکستان کے لیے اچھا کرے اس کی ٹکاہ کے لیے جائے گی اور جا کے ہارے گی اور اس کے بعد جناب بیان آجے گا ہم تو ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے تھے مین ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے تھے چار دفعہ کوچ رہا چار دفعہ کوچ رہنے کے باپ کیوں تو یہ کہا سب بولر پڑے اس نہیں کر سکا جو کہہ سکے باکارکنس کے یہ دیکھو جناب یہ ہے میں نے پاکستان کو دیئے جب آیا سالہ پاکستان کی ٹیم کو نکمہ ہی کر کے گیا اچھی بات ہے اس کو نکال دیا لیکن جو آیا ہے رمیز راچہ وہ بھی کسی کہاں سا کہ اب بچے تیار ہو گئے ہیں تو لگتا ہے اب ہمیں گربانی دینی پڑے کی ان کے بچے آگے کرکٹ کھیلا کریں گے رمیز راچہ بیٹا ہی مرسا تیار ہے وہ انہی چھے کرکٹ کھیل رہے ہیں فرس بلاس وہ جناب وہ تیار ہے آپ اس کی راہ مبار کریں گے آزم خان کو کھلائیں گے پھر اکنا بیٹا آئے گا پھر پتہ نہیں زبام کا بیٹا آئے گا پھر پوری ٹیم بنے گی جس میں بچے بچے ہوں گے زباب کو بچے ہوں گے زباب کو بچے ہرنیز کا بچے مہین کا بچے چلاب گئے ہیں انگلینڈ کی اے ٹیم سے آپ آر کے آ رہے ہیں اے ٹیم سے اور جناب انڈیا نے جناب ان کی اے ٹیم ان کی جو فرس ٹیم ہے اس کی ایسی تیسی پرکچیں بھیڑتی 1 ڈیو ٹیم ٹینتری میکنہ ہے وہ ٹیم شجوا اور شجبانہ ہے انہوں کا بچے Study اس مجھے ٹھائی آئیٰ بھائیٰ اور لانتھا۔ کوئی ٹیم انتی ورڈ کپ نہیں جیتی سب سے زیادہ ورڈ کپ جیتی ہے۔ اب پاکستانی کی ٹیم جو ٹیم ہے نا وہ صرف جب جاتے ہیں باہر تو وہ جیس طرح ہوتا ہے کہ باہر جاتے ہی ویزے لگے ہیں وہ پہر بھاگ جاتے ہیں وہ آل ہو گئے۔ پاکستانی کرکی ٹیم کا یہ آل ہونا ہے۔ آپ ان کے ویزا لگے کرنے ہیں آسٹریلیا جا کرنے ہیں وہاں سے انہوں نے بھاگ جگہ کیا کرے یار یہ لوگ باور مین کا جو دلائے کرتا ہے کرتے رو بھائی کیا کر سکتے ہیں تب آؤ برباد کرو جو پاکستان کے اچھا سوچے اس کو سولی پر لٹکاؤ